حارون صاحب سوال یہ ہے کہ اس عدالتی فیصلے کے مزمیرات کیا ہیں اس فیصلے کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں مگر ایک چھوٹی سی تشریح کر دیجئے کہ یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا یا سپریم کورٹ کی رائے ہے تاثر ایسا آ رہا ہے دیکھئے ایک تو اقبال کا شیر یاد آیا اس پہ آخر شبدید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ سبہ دم کوئی اگر بروے کار آیا کوئی بروے کار یہ شید آیا تو کیا لوگ کالم لکھ دیتے ہیں کہ مصرہ غلط پڑھتی ہے جس نے اچھا تو بات یہ ہے کہ فیصلہ تو دیر آیا درست آئی تھی اب کہیے اس کو فیصلہ تو ٹھیک ہے فیصلہ ہے یہ رائے نہیں سپریم کورٹ رائے نہیں دیتی سپریم کورٹ ٹاک شو نہیں کر رہی ہوتی سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے اس کا کام ہے فیصلہ کرنا اگر مارچ میں یہ فیصلہ ہو جاتا ججوں کی نیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا اگر مارچ میں یہ فیصلہ ہو جاتا تو ڈالر آج ایک سو پچانون میں چھینون میں رفے کرنے ہوتا آہ یہ بے یقینی نہ ہوتی آج سرمایہ ملک سے باہر نہ جا رہا ہوتا آج ہم اس طوفان بلاخیز کی زد میں نہ ہوتے اگر یہ فیصلہ کس جند آ جاتا کل ایک طوفان آیا ہے جس میں ائرپورٹ بھی بند ہو گئے ریت کا طوفان اور دفاتر بھی بند ہو گئے لوگ گروں میں قید ہو گئے یہ جو طوفان جس میں ہم گزر رہے ہیں جس میں اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سیری لنکا بن جا گیا انشاءاللہ نہیں بنے گا انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب یہ سپریم کورٹ کی ثواب دید ہے عدالت جو ہوتی ہے خاص طور پر سپریم کورٹ ہے وہی معاشرے کا لنگر ہوتی ہے وہی اس کا آخری سہارہ ہے جو معاشرے کو بچا سکتا ہے وہی اس تحکام کا آخری ذریعہ ہے اس میں تاخیر نہیں ہونی شہیدی با کیوں ہوئی ہے جج حضرات بہتر سمجھتے ہیں مگر اس پر سر کو آپ کیسے دیکھ رہا ہے اس کا پوری نتیجہ تو یہ ہے کہ نون لیگ کی اور اس یہ جو پی ڈی ایم ہے بارہ جماعتی تعدہ کبھی کہتا ہے گیارہ جماعتی کبھی تیرہ بن جاتا ہے کبھی سولہ بن جاتا ہے تو یہ لیموزین جو بنائی ہوئی ہے نا تیرہ قسم کی گارڈیونز کو کھوڑے کٹ کے یہ نہیں چل سکتی ہے مولک اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ الیکشن کی طرف چلا جائے گا صحیح چیک ہے اگر ذرا سا بھی احساس ہو پارلیمانی روایات کی ذرا سا بھی پاسداری ہو تو اب بھی اس وقت تک حمزہ شہباز کو مصطفی ہو جانے چاہیے تھا اور شہباز شریف کو بھی مصطفی ہو جانے چاہیے تھا اب منحرہ فراقین کی مدد سے انہوں نے ایک حکومت بنائی اس کا جو ہے وہ بھی متنازہ ہے حلو بھی میری اپی چوہدری پرویز علیہ سے بات ہی ہو بیسے تو ان کا ایک رکن کم ہے کاف لیگ کے اور پیپل پارٹی کے ملا کے ون سکسٹی ایٹ بنتے ہیں کاف لیگ کے اور پیٹی آئی کے ون سکسٹی ایٹ بنتے ہیں نون لیگ کے اور پیپل پارٹی کے ملا کے ون سکسٹی نائن بنتے ہیں مگر پانچ ازاد ارکان ہیں ان میں چوہدری نصار بھی شامل ہیں اور وہ آزم تارک کیا ان کے ماوی آزم تارک بھی شامل ہیں اور تین اور انڈیپنڈنٹ ارکان ہیں لیکن چوہدری پرویز علیہ کی انٹرپٹیشن یہ ہے کہ جب ان کے پچیس ارکان کم ہو گئے جی تو اس کے نتیجے میں یہ اب ہم یہ پچیس ارکان کم ہو گئے تو اب ہم اقلیتوں کے اور خاتین کے نئے نام تجویز کریں گے یہ ان کی انٹرپٹیشن دوسرا وہ یہ کہہ دیں حلف ہی ٹھیک نہیں ہوا اور حلف پہ بھی فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ پرامید ہیں حکومت بنانے کے لیے میری ذاتی رائی یہ ہے نفسیاتی طور پر فضاء ان کے حق میں چلی گئی ہے جوڑ توڑ کی صلاحیت وہ کم نہیں رکھتے یہ اب روکنے کوشش کریں گے عدالت میں جائیں گے اس کو ڈلے کرنے کی کوشش کریں گے خال تو ان کی بہت موٹی ہے تو مریم صاحب کیا کہہ رہی تھی صرف دو آدمی ہیں جن کو انسانوں کا درد ہے آپ کے سوال پہ جواب انہوں نے دیا ہے آپ نے کل کہا کہ یہ رد عمل آئے گا اس لیے خوصدہ فیصلے کیوں نہیں لیتے فیصلے لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کا حساس ہے نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اس لیے فیصلہ نہیں لے رہے ہو یہ بائیس کروڑ جو انسان ہے اس میں سے اکیس کروڑ نائنٹی نائن لیک نائنٹی نائن تھاؤزنڈ اور یہ جو ہیں یہ سارے بیس ہیں ان دو آدمیوں کو حساس ہے اور ان کے حساس کی قیمت یہ ہے کہ ان کی دنیا بھر میں جائدہ دیں پھیلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تین ہزار کنال کے یہ گھر میں رہتے ہیں تین ہزار کنال سے زیادہ ہے بتیسو بہاں گارڈ ہیں ابھی ابھی سوشل میڈیا پہ نوازلی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی حفاظت کے لیے جس کی جان واقعی خطرے میں ہے اس کی حفاظت کے لیے کئی کروڑر پہ خرچوں گے ادھر وہ بتیسو نظر نہیں آتے ان کو حساس ہے ان کو حساس ہے کہ یہ جو شاہان تین گھر ہیں چیف منسٹر کے تین گھر اس میں نوازل شریف کا گھر بھی شامل ہے اس کا آٹا نمک مرچ حلدی سبھز دنیا پودینہ قدو ٹینڈے بھی جو سرکاری خزانے سے خرید جائیں ماجس کی ڈبیہ بھی ماجس کی کمال ہے ان کو درد ہے درد تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے ان کے دل تو پتھروں جیسے سکتا ہیں تو وہ حکمران خاندان سے ہیں حبی جائیں تو حکمران خاندان کو ضروری نہیں ہے کیلس ہوں حکمرانوں میں بچہرے لوگ قائد آدم جائے وہ یہ کمداری کو حساب منگواتے تھے لاؤ حساب لاؤ اور وہ حساب دیکھ کے کہتے تھے ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ ایک رپے اچھی ہے یہ کہاں گھر چو کہا جی محترمہ فاطمہ جنہاں نے کوئی چیز محترمہ فاطمہ جنہاں ان کا خاندان تھی خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ سٹیٹ اپ پاکستان کا کام نہیں ہے کہ گوہرنٹ جنرل کی بہین کے خراجات پر داشت کرے ایک رپے چھے ہیں نے تھے چھے رپے تھے کتنے تھے بابا اتنی بار رقم تھی وہ قابل ذکر نہیں تھی اور بات آپ کو بتاؤں قائد آدم نے عمر بھر خدر پہنا نہیں عمر بھر نیلسن مڈیلہ اس کا ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا خوش پوش خوش کلام آدمی تھا جب گوہرنٹ جنرل بنے تو خدر کے سوٹ سلوائے اور ان کے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ جاتے تھے حریصہ لینے کے لیے اور نیاری لینے کے لیے لاہور آج کرنل صاحب نے بھی بہت سارے انکشافات کی آج کرنل صاحب نے بھی بڑے انکشافات کی انکشافات تو ابھی ہوں گئے جب یہ چلے جائیں گے دیکھئے ملک چلا گیا الیکشن کی طرف پنجاب میں چودری پرویزلائی گو کانفیڈنٹ ہیں ان کا تجربہ زیادہ ہے ممکن ہے وہ بہتر سمجھتے ہوں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے قوم بہت بری طرح تقسیم ہو چکی ہے تلخی بہت شدید ہے ایک تو یہ اس کو تھنڈا کیا جائے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تھنڈا کیا جائے وہ ہی کر سکتی ہے وہی اس پوزیشن میں ہے وہی اپنی غیر جانب دار ہونے کا اعلان کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے ورنہ یہ الیکشن جو ہے بڑے تلخ اور خوفناک ہوں گے اور اس میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی کوشش کی جائے ادھر مولانا فضل الرحمان کو ذرا ملادہ فرمائے وہ کہتے ہیں بس سبہ سال سبہ سال وہ دو آدمی تھے وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہنے لگا کہ دیکھو کتنا کائل آدمی ہے یہ سات دن کے بعد نہ تھا جمعہ کی دن مجھے دیکھو عید کی عید عید کی ہٹا ہٹ میں نہ تھا سبہ سال میں بھئی ایک مہینے میں ڈالر سولہ رمیہ مہنگا ہو گیا سبہ سال میں کتنا مہنگا ہو جائے گا یہ سوچنے کی بات ہے اور آپ کو تو چار وزارتیں مل گئیں آپ کے تو چمپا اس میں دو کمرے بک ہو چکے ہوں گے اب تک آپ کو پتا ہے آپ کو بتایا تھا شہزاد شہباز گل کے ساتھ ہمیشہ وہ کہا تھا میرا نام غلط لیتے شہباز گل کے ساتھ گیا اس نے کہا میں کمرے ڈونڈ رہا ہوں مجھے بھی شہر جانا تھا میں نے کہا چلے گا اٹھے چلتے تو وہ اپنا وہاں کہا اس نے کہا کمرے کوئی نہیں ہیں دو کمرے ہیں اچھے جو باقی وجودے ہوئے ہیں خراب ہیں جیسے سرکاری امارتوں میں ہوتا ہے وہ مولانا فضل و رحمان کر رکھا ان کے لئے مختصہ اچھا کمال ہے بے دردی کی کوئی حد ہے 2.6 ٹریلین روپیز چھبیس سو ارہب ہے اشرافیہ کی مرات پر خرچ ہوتے ہیں یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہیں ان کو درد ہے درد اس کو کہتے ہیں پورے پاکستان کی عمران خان کے زمانے میں پختون خواہ میں اور جو مختلف صوبہ میں سڑکیں بنی ہیں اس کا ریڈ جو ہے دس سال کے بعد اس سے کوئی ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ کم ہے اور اس میں اس کا دعویہ یہ ہے کہ ہزار ارہب کی بچت ہوئی ہے اگر ہزار ارہب کی نمی ہوئی ہو پانچ سات سو ارہب روپی کی ہوئی ہو تو کتنی بڑی بچت ہے